اوکی نا مشکل ہے کوئی تائی کر کے نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مطلب میرا میرے پریوار کا کوئی فلم انڈسی سے واسطہ نہیں تھا تو میں فلم انڈسی سے ویسے جڑا ہوا نہیں ہوں زیادہ تر تو بس پڑھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے اور میں گزراتی ہوں کومیس کیا ہے لیکن کچھ پڑھائی میں اتنا دل نہیں لگتا ہے تو بی کوم تک پڑھائی کی پھر وہاں جب ہم 68 میں جب میں نے پاس کیا تو تب چارڈر اکاؤنٹ اور کسٹ اکاؤنٹ بہت اوپر مانے تب وہ یہ کیا بولتے ہیں منیجمنٹ کوس یہ سب نہیں نکلیتے سب تو وہ تو کرنا نہیں تھا تو کیا کریں گے زنگی میں تو پڑھائی کرتے تھے کتابیں پڑھتے لیتے تھے کچھ کچھ فلمیں دیکھتے لیتے تھے اور پھر ایک دن بہت چین ہی رہتی تھی کیونکہ میں نے آج ہی پڑھائی گجراتی میڈیم میں کی ہے آج ہی پڑھائی انگلیش میڈیم میں کی ہے تو برابر سے انگلیش بھی نہیں آتی ہے برابر سے گجراتی بھی نہیں تو لگر بھی نہیں بن سکتے وہ بھی کوشش کی تو ایک باسٹرائیز انڈسٹری ہے جو فلم انڈسٹری جہاں ایسے آدھے آدھے لوگ آ جاتے ہیں تو اس میں میرا بائی چانچ میرا سیلیکشن فلم انسٹیوٹ میں ہوا پورنے فلم انسٹیوٹ میں اور تب تک میں پانچ سال نوکری کر چکا تھا از ایکلاک بیزیکلی وہ بھی پبلی کیونکہ مجھے کتابیں اچھی لگتی تھی تو میں کسی پبلیشنگ آس میں گیا میرے بہت بہت اچھے تھے رامتاز بٹکل تو میں نے کہا دیکھو تم کندن کتابیں پڑھتے ہو تمہیں کتابیں اچھی لگتی ہے لیکن کتابیں پڑھنا اور کتابیں بیچنا دو ٹوٹی الگ چیزیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھٹ میں کتابوں کے نزدیک تو رہوں گا چار پانچ سال میں نے پبلیشنگ آس میں نوکری کی پھر ایک دن ایسے ہی صبح صبح یہ ایڈوٹیزمنڈ دیکھا فیمل سٹوٹ کا تو وہاں اپلائی کیا اور سوچا کہ تین سال کورس اگر سیلیکٹ پہلے تو سیلیکشن جب ہوا تب بھی سوال دھا کے جوائن کریں یا نہیں کریں تو ویسے بھی زنگی میں گزنی کہیں ویسے کوئی موہ زنگی کیلے لے تو جا نہیں رہی تھی وہ گل گل گھوم رہے تھے تو پھر سوچا کہ تین سال ایسے ٹال کوشش کر رہی ہیں انہیں وہ گا کوشش تو واپس وہیں شروعات کر لیں گے تو پھر لیکن اس لئے کیونکہ میں تھوڑا مہچور تھا پچیس سال کے عمر میں میں نے فلمنسیو جوائن کیا میرے کلاس میں میں سیکنڈ ایلڈس تھا لیکن تو سوچا کہ اگنا محنت برابر کریں گے تین سال تو تب تک تو میں کومیڈی فلمز دیکھتا نہیں تھا ابھی چیپلین آپ کو سکول میں فری دکھاتے ہیں تو اگر آپ کو چیپلین کا چوائس ہے اور ہمیتا بچن کی فلم ہے دیوانند ہوں گے ہی وہ تو دیوانند کی پکچر پیسہ دے کے آپ جائیں گے چیپلین کو آپ فری میں دکھتے تھے تو اس کی ویلی زیادہ نہیں تھی لیکن جب انسیوٹ میں کوشش کی پہلے تو جو پڑا ہے اتنا پڑا تھا وہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی فلمیں بن چیئے وہ پڑا تھا وہ سب وہ ہی سب اندر تھا اور وہ فلمیں اچھی نہیں بنی پھر میں نے سوچا کہ چلو اس میں کیا گلتیاں ہیں جو فلمیں میں نے جو ہم لوگ ہے ایک ڈیالوگ ایکسائز بہت امپورٹن ہوتا ہے سیکنڈ یر میں جس سے مانا جاتا ہے کہ یہ آدمی ڈیریکٹر بنے گا یہ نہیں بنے گا ایسا انسیوٹ میں بولتے ہیں کہ یہ ہے اس کی فلم اچھی ہے یہ شاید بن جائے ڈیریکٹر مطلب سکسیس فول ڈیریکٹر تو سب کو ڈیپلومہ تو ملے گئے تو جب میری ڈیالوگ ٹھیک نہیں گئی سکرپٹ اچھی لگی دی تو میں نے سمجھا کہ اس میں کیا گلتیاں ہیں ایک ہینلنگ آگٹرز انسیوٹ میں بہت ویک ہے تو وہ سمجھ میں آئے کہ بات ہینلنگ آگٹرز میں میں نے بہت گروہ کر دی ہے کنٹینٹ تھوڑا جیادہ لٹری ہے لیکن پھر میں نے کہا یہ سب میں ٹھیک کر دوں گا چلو میں نے پرفیکٹ فلم بنا دی لیکن کیا میں یہ بنانا چاہتا ہوں یہ سوال جو آیا وہ بہت ضروری کیونکہ آپ سوتے رہتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کینٹین میں ادھر ادھر ایک مہار انسیوٹ کا بہت بڑا جا ہے ملکہ اتنا بڑیا مہار اتنی کلوزڈ ورلڈ ہے کہ جب ہم لائبری میں کتابیں پڑھنے جاتے تھے تو ایک سیکشن ہوتا کوریڈر میں جہاں نیوز پیپرز رکھتے تھے وہ جو ایسے رکھتے ہیں نا جو کھول کے کبھی گلتی سے بھی اس طرف نظر نہیں جانی چاہیے کیا آپ دنیا میں ہو رہا ہے وہ آپ جاننا نہیں چاہتے اتنی کلوز ورلڈ ہے جبکہ آپ فلم جو بنا رہے ہیں وہ ساری اسی سے تعلق رکھتی ہے لیکن وہاں اتنی کلوکی کا فیلنی گردت ہو بھی من رہے ہو اسی دنیا میں آپ چل رہے ہیں اس کو فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا ایک آرٹیفیشل معل میرے لئے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کے لئے بہت مارکسیس بھی ہوتے تھے وہاں مارکسیس بیگرانڈ والے ایک انفلونس سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ آتے ہیں تو جب یہ فلم بنائے تو میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں ڈائریکٹر تھا نہیں ابھی تب تو ہم لوگ بن رہے تھے ہم لوگ کوشش میں تھے تو میں نے کہا یہ کیا یہ کیا میں ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ ہی میں وہ ہی چاہیی تیزیں آ رہی ہیں تو پھر وہاں سے ہماری نیکس امپورنٹ فلم ہوتی ہے ڈپلومہ جو دو سال کے بعد آتی ہے ڈالوگ شروعات میں آ جاتی ہے کاریباً دو سال ملتے ہیں آپ کو تو ہم لوگوں نے جو میرے کچھ دوستیں ان کی بھی ڈالوگ اچھے نہیں بنی تھی اچھا ہوا ہم فیل ہوئے کیونکہ اگر فیل نہیں ہوتے تو آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے کیونکہ لئے ایک کوشش کی اس نے بولا پھر ہم لوگ نے بولا کہ بھئی کلاس میں ہم تو پیچھے آگئے ایک دو تو اس نے اور میں نے اور ہمارے دو چار مطر اور ہم نے بولا اب بھی سے ہم ڈپلومہ کی کوشش کرتے ہیں اب بھی سے وہ اس پر جوڑ لگاتے ہیں تو جب وہ لکھنے گئے ہیں تو کیونکہ میں یہ دماغ میں چلتا تھا تو میں کدھر سوچا پھر اس میں ایک چانس ملا کہ آپ نے آپ کو تم ٹرٹول ہو آپ کیا کر سکتے ہو تو تب وہ پھر میرا جو اندر کومیڈی کا تھوڑا ایک وہ اس لیول پہ چلا تو میں نے جو ڈپلومہ بھی بنائی وہ سائلنٹ فلم تھی نو ڈائلوگس بر کومیڈی اگر وہ نہیں بنا تو جانویزاروں میں نے سنی بنتی جو بھی میں نے بعد میں کیا ہے کہ تو اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹرٹولنے کا موقع میں نے کھوجا لیا چانس لیا دیپلومہ میں بھی چانس لیا اور پھر آ گیا آ گیا آپ بڑھتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ایک بار میں نے کہا گیا ہم فلم شیل میں بھی کیا ایک پیریفری بولتے ہیں ایک کو لتے ہیں کور او ایکٹویٹی ایک پیریفری جو بولتے ہیں سرکل کے آس پاس ملتا آپ سرکل میں ہے بھی نہیں ہے اگر یہ فلم انڈسٹری ہے تو یہ سرکل ہے تو ہم پیریفری ہم فلم انڈسٹری میں ہے یا نہیں ہے ایسا ہے آج بھی میں جو فلم بناتا ہوں جانویارو سکسس ہو جب میں کسی کے پاس جاتا ہوں چلو میں کار کوشش کرتے ہیں بلا نہیں جانویارو نہیں بتانی تو یہ ایسا ہے کیونکہ جو سبجک میں بولتا ہوں سناتا ہوں تو تل you are willing to fail in subjects like this اور تو اب آپ کا رسک کم ہونا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا ایکسپریمنٹیشن ہے as a comedy even کی you are not you are trying out so many new things until you are defying success actually you are saying that you are welcoming failure تو جب تک آپ اس طرح کوشش نہیں کریں گے تو اس لئے میں ابھی بھی کبھی فلم انڈسی میں ایک دم میں نے بنائی ہے کیا کہنا آئیے لیکن میں میرے خیال سے ہوں ہوں بہار یا اندر سوال اٹھے گا اب جانے جارو میں کچھ اور سکرپ لکھ رہا تھا اور comedy لکھ رہا تھا تو میرے دوست ہم لوگ جب انسیوٹ سے نکلے تو اتنا سٹرگل وہ تھا گریم جو بولیں گے تو کہاں کریں گے شوہات کہاں کریں گے روٹی کیسے کمائیں گے تو بمبیج تو تب ٹیلیویزن تھا نہیں میں بات کر رہا ہوں سیمیڈی سکس کی چھو یہ نئی ٹیلیویزن تھا نہیں یہاں ہمارے دوستیار بنا رہے تھے این ایوڈی سی کی فلم میں اب من من دی سائے کو جا کے اسیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس نائنٹین ایسسٹنٹ سے رشیقیش مگری جی کے سترہ ایسسٹنٹ ہے جو پانچ چھ تین چار پیمنٹ ملتی ہوگی باقی سب ٹرینی کے لیول پر تو وہاں پھر آپ وہاں کیا کریں گے تو کہاں جائیں گے آپ اور تھوڑا انسیوٹ سے ایک آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ رشیقیش مگری جی سے کم نہیں ہے وہ اچھا منٹل ہی ایک آپ وہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے جمعات میں تو ایک آجاتا ہے لیکن آپ فرم بنا سکتے جب تک آپ کی فرم نہیں بنتی ہے جب آپ فیس پر موک بلتی گرتے ہیں تب تک تو آپ راج آئے مجھے ہمارے خدا بھی شاید اگر کومپیٹیشن نہیں آئے گا تو ہم خدا سے بیٹر فرم بنائیں وہ اتنا کونپیٹنس لیتا ہے تو کیا کریں گے تو وہ ہم لوگ نے ایک کورپری سوسائیٹی کھولی تھی کمیون بلتے تھے اور ہیدر آباد میں بیز بنایا لیکن اتنا سٹرگل تھا کہ دیرے 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 سب کچھ نیپال سے تھے کچھ کہاں سے تھے کچھ کامرامن تھے کچھ ڈریکٹر تھے کچھ ایڈیٹر تھے تو دیرے دیرے سب بڑھ گئے واپس اور کدر اپنی جگہ پر اپنا اپنا راستہ نکالا ہوں لیکن دو جن تھے جو ٹکے ہوئے ہیدر آباد اور وہ لوگ کا اتنا گریم سٹرگل ہو گیا کہ فلم میکن کو تو چھوڑ ہو وہ لوگ انڈیسٹر فوڈگرافی پہ آگئے تو ایسا کیمرہ لے کے جائیں گے اور وہاں ریفلیکٹر ہوتا نہیں تھا تو وہ جو سلور پیپر لگا کے وہ مشین کو لائٹ اپ کر رہا ہے تو ڈریکٹر ہے وہ لائٹ اپ کر رہا ہے وہ جو ایڈیٹر ہے وہ شوٹ کر رہا ہے اور وہ ڈریکٹر پہ چلا رہا ہے کہ یار تیرے کو کوئی ریفلیکٹر پکڑنے کو نہیں آتا ہے تو بولا سلم میں تین سارا انسٹریٹ میں ریفلیکٹر پکڑنے کو تھوڑی گیا تھا اور سکرے تھوڑی گیا تھا یہ سارا جو پورا وہ کھیل تھا تو وہ وہاں سے وہ جو میرا دوست تھا وہ ایک بار آیا بمبئی اور وہ لوگوں نے ایک فوٹو سٹوڈیو بھی کھول دیا تھا نام پدر پتا نہیں ہے کیا تھا نام تو وہ رات کو ہم لوگ رات گزاری اور وہ بچارہ اپنا دکھ بتا جا رہا تھا لیکن جتنا وہ دکھ بتا رہا تھا اتنا ہم لوگ ہس رہے تھے کیونکہ ایسا ہوا پھر یہ واقعہ ہوا پھر وہ واقعہ ہوا تو میں سوئے ہو رہا میں مرہا یہ بہت سے سمجھے میں یہ دو فوٹو گرام اس کو پکڑتا ہوں اور جو میں لگ رہا تھا سکرپ اس کو بادوی میں رکھ دی اور پھر اس میں لگنا شروع کیا جانے کے لئے تو جو اس وقت ہو رہا تھا جیسے وہ گٹر کا جو ذکر ہے تو میں سوسائیٹی میں کیا والا سکیٹری تھا جیسے ہاؤسنگ سوسائیٹی اس سکیٹری کا کام تو فری ہوتا ہے فری کام کرنا پڑتا ہے تو ہمارا گٹر کا پانی جو یہ جو جو وہ جو واتر ٹینگ نیچے ہوتی ہے اس میں لیک ہو رہا ہے اور وہ لیک ہو رہا تھا تو ایسے وہ ٹپ ٹپ نہیں کر رہا تھا اس کی پوری دھار آ رہی تھی میں تو ایسا پررک ایسا جانا اور وہ میں نے دیکھا وہ وچ میں نہیں کیا ہوتا تھا وہ بچہ رہا ہے وہ گر کام بولتے تھے تو وہ بکٹ رکھتا تھا بکٹ برجہ دیتے تو وہ باہر ہی پھینکتا تھا تب تک پانی اندر جا رہا ہے پھر وہ میں نے ملایا یہ رات کو کیا ہوتا ہوگا یہ سوتا تو ہوگا تو رات کو پانی اندر جا رہا ہوگا تو سکیٹری سے میرا کام تھا کہ میں سمنٹ لیا دوں تب سمنٹ وہ ریشنڈ انتولے صاحب کا کانگریس کا میں ملتی نہیں تھی تو جب میں ریشن آفیسر کے پاس گیا میں نے بولا یارم گٹر کا پانی پی رہے ہیں میرے کو آپ دس بیک سمنٹ دے دو دس نہیں پاند مل سکتا ہے دس کے لیے اور کوئی آفیس دانا پڑے گا بڑا آفیس میں میں بولا یار کر دے میرے بچے گٹر کا پانی پی رہے ہیں اس میں کیا ہوگیا آدھا بمبائی گٹر کا پانی پیتا ہے تو یہ سارا گسہ تھا وہ پیچر میں نکلا تو اس طرح سے ہوتا تھا جو جو آپ کے ساتھ بیت رہا تھا وہ بریج بھی گر گیا جب میں نے لون کے لیے جاندیو اپلائی کیا تھا تو وہ اپلائی کیا تھا تو لون تو سنکشن نہیں ہوئی لیکن وہ بریج گر گیا تو میرے پیسے ڈال کی جاکہ وہ بریج شوٹ کر لیا ہے جو آتا ہے جو نیوز ریل کا وہ گر گیا میرے بولا پکچر اگر سنکشن ہو جائے گی تو آجا گے تب تک بھی تڑی پڑا رہے گا تو ایسے وہ سب ایسا تھا میرے خواہد جاندیو ارکا بیسے دسکراب کیا ایک اندین ایکسپریس میں ایک ایڈیٹوریال تھا میرے خواہد میرے خواہد مینے بھی مجھے بھی مال ابھی 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 یہ بھی کچاٹ پاچ سال ہوگا کی it is it gives you a feel as if it's a home movie تو that was the beauty of that film because I I want to go back now ابھی میں نے ایک film بنائی یہ پی سے پیم تک میں نے کہا بہت لوگ بجٹ ہے لیکن it's a political satire black political satire کوشش کیے کیونکہ ہم میں مانتا ہوں آرٹس کو پورا فریڈم ہے اپنی ایکسپریشن اپنا فریڈم use کرنے کا اور جو وہ بولنا چاہتا ہے وہ بولے لیکن آج سماج میں اتنا ہم ایک دوسرے سے بن چکے ہیں جو میرا چوئس ہے جو میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے میں کس کورپرٹ کے لیے کام کر رہا ہوں وہ کورپرٹ کتنا صحی پیسا سے کمارا ہے کتنا گلت پیسا سے کمارا ہے تو اتنا ہم لوگ جھڑ گئے ہیں کہ میں نے کہا ایک آرٹس کی سماؤ جب آپ کوئی بھی اصلیت بات کہنا چاہتے ہیں تو مطلب his force to be socially committed میں نے یہ کہنا ہے his choice ہے کہ اس کا ایڈیوی وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے جو آرٹس پر آج ہم اس محول میں ہم جی رہے ہیں کہ وہ آرٹس کو جب آپ نیوزویر میں یہ پڑھ رہے ہیں جب آپ گر آئیں گے تو یہ پڑھ رہے ہیں دفتر میں یہ پڑھ رہے ہیں دفتر میں آدیتیا مغلوم برلا آپ نے لوگوں کو لکھتا ہے ستاف میں کہ کوئی میل پیتتا ہے کہ ہوا this is a very clean organization I think some other organization also did it Jindal I mean it's a very big news Jindal بی پرسو and Dasari Narayan Rao I mean which country but here it is treated very regularly معلوم ہے سب چھوڑ جائیں گے سب بھائی چارہ ہو جائے گا بی جے پی آئے سب آئے وہ سب ہو جائے گا وہ نیتن گڑ کرین ہے میرے خواہل سے جو نہیں کہا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے انہوں کو کہنا چاہیے یہ جب وہ جو آپ کی کوئی جو تھی وہ ریپورٹر ان کو پوچھنے گئی کہ یار یار اتنا یہاں سکیم ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے بھائی ہم تو باتشت کریں ہم جاڈا اس سے سیریس نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بھی تو کانگ ہوتا ہے ہمارا بھی تو ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی تو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ میرے جار اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو ابھی ماول وہی ہے میں اتنا نہیں کہوں گا لیکن وہ سچا ہی پکڑ لے گئے اس کو جو سچا ہے کیونکہ اگر یہ ابھی پی سے پی ایم تک میری پروٹیکنی سے پروسیوٹ یہاں ہوتا ہے میرا ہاتھ فریم میں ہے اور یہ یہاں ہے پروسیوٹ تو نورمالی پکچر میں ہوتا ہے وہ غیسے سے جاتا ہے یہ پکچر الٹی ہے ایسا گراف ہے کی یہ جو ماول ہے یہاں یہ سالہ اتنا گندہ ہے اس سے کتنا گناہ گندہ ہے کیونکہ پروسیوٹ میں بول دیئے کہ میرے جا اچھا کون ہے جو رات چلانے والا چیز میں نہیں کوالیفائیڈ ہوں I'm not fit but who's more fit tell me that is the statement the film is making تو میں یہ نہیں کہا تو کیا ہوتا لوگ وہ سچائی کو پکڑ لیتا ہیں جو سچائی جو ہوتی ہے اور وہ آپ جو جیتے ہیں اور تھوڑا ایک کومیڈی کے تھو آپ کو کانی کہہ رہے ہیں تھو سٹار یہ کہہ رہے ہیں اس میں آپ اپنی بریلین سیلا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کوشش ہوتی ہے تو میرے خیال جو that's how they relate جانر جو میں میں نے 1984 میں شود کی 1982 میں ریلیز ہوئی پھر میں نے سیدھا 1993 میں 1992 میں شوٹ کیا کبھی ہاں کبھی نہیں تو in between جانر جو کے بعد کوئی ایسا ہم لوگ نے سوچتے ہیں ایسا کوئی کوئی آفر دیتا ایک آفر آیا جو ایک فول دی ایک فول چار کانٹے جو بنی تھی سنیلدت کے پہلے سنیلدت ویدار ایمان ویدار ایمان اور سنیلدت کا پیار ہو جاتا ہے لیکن ویدار ایمان کے چار انکر ہے کوئی پہلوان ہے کوئی یہ ہے کوئی ایسا ہے تو سنیلدت کو چاروں کو چاروں کو جیتنا پڑتا ہے ویدار ایمان کو پانی کے لیے تو وہ بولا کہ ہم لوگ ریمیک کرتے ہیں سنیلدت کے ساتھ تو وہ فیل مجھے اتنا انٹریس نہیں تھا لیکن کوئی آفر تھا نہیں اور منیسٹری نے مجھے بولا کہ آپ ٹیلیویشن سیریل بنائی ہی ہمارے لئے دو درشن کی شروعات ہو رہی تھی تو میں سیریل سے نہیں رہ رہا تھا کیونکہ ٹیلیویشن آپ لیکن انہوں نے جب بار بار کھا تو ٹیلیویشن میں شروعات کی اور اگلے آنٹ شال وہی چلتا رہا یہ جو زنگی نکرد منورن انتظار واغلے کی دنیا بات کم اپیسوڈ تب ہمارے اپیسوڈ اتنے نہیں بنتے تھے بہت کم اپیسوڈ تھے پہلے بار تیرہ اپیسوڈ تھے جو پاپلر ہو گیا نیکس ترٹین وار نوٹ سو پاپلر بات پہلہ تیرہ اپیسوڈ بہت کیونکہ کیا تھا نا آپ آرکے لکشمن کے ساتھ کام کریں میں نے بہت کم لوگوں کام کیا جن کو میں بول سکتا ہوں کہ جن کلوز تو جن ایک ایک آرکے لکشمن جو سیریل واقعی لیکن دنیا ان کا سیریل ہے آئی وہ جس ان انسٹرومنٹ کہ میں ان کا ویژن لانے کی کوشش کر رہا رہا کیونکہ دو ویژن نہیں چل سکتے میں آلک سوچو وہ آلک سوچے سوچ ان کی چل رہی ہے نام ان کا ہم آ رہے ہیں ان کے لیے تو پھر پہلے دن سے ہی میں نے سوچ آتا ہے کہ آپ یہ سوچ پرمیس اور آلک لکشمن خود ہم سکرپٹنگ کرتے تھے جو بیس پیریٹ ہم نے گزارا جب ہم لوگ آفتے میں دو بار دو دو گھنٹے بلتے تھے تو پہلے تو وہ یہ کونسیپ تھا کہ ہم ان کا کارٹون کو کلاسیفائی کریں گے اور وہ کلاسیفیکیشن سے کارٹون کو الیسٹریٹ کریں گے جیسے ہاؤسنگ پر پہ پھر میں نے بولا سر جو آپ کا کارٹون ہے اس کا گرامر ہے وہ گرامر سٹیل فوروگرابی ہے ایس کمپلیٹ ان ایسل اس کو ابھی پہلے وہ سکٹنگ کرنے والے نہیں تھے پھر جب اس نے میرے خیال سچائی دیکھی ہوگی کیونکہ کارٹون اس کو آپ سٹیچ کرو گے اس کو آپ کیسے لے جاؤ گے اس کو ویجولی آپ کیسے سٹیچ کرو گے کیونکہ کمپلیٹ تھا تو ہم لوگ نے پھر ٹاپک جو ہوسنگ آ تو سکٹنگ کرتے تھے دو تین بار مل کر اور اور وہ سب چوز کرتے تھے پر کیا جب ہم لوگ پہلا ریسل کیا ان کو ہندی اتنی آتی نہیں تو لیکن باقی سارے لوگ اتنے حسرے تھے اتنے حسرے تھے اور ایک تھا ایک 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 جو دبل تک جو بولتے جو آگا چلال آگا کے پیتا جی مستر تے کہ آپ بولائیں گے تو پہلو دبل تک جو بولتے ہو بولتے ہو بولتے ہو وہ بری بڑی 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 سپلٹس پہلا جو رکھمی نے کیا یہ سارے جو جو گرامر تھا کومیڈی کا رکھمی پہلی رکھمی تک کنی دیو می تو on dug é قیشن ڈیuur پیج جی بہت ناکشت دیو جو کنچ بیٹھتا تھا میں نہیں تھا اسے دائرکٹر میرا کام ہے ہمیں 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 دائرکٹر تو وہ تھے تو انجان خالی سمجھے کے لئے ان کے ساتھ بیٹھا تھا ان کو سمجھ میں شاید نہیں آتا ہوگا بہت بار ایسا ہوتا ہے تو انجان جا کے باتشیت کیونکہ باتشیت سے معلوم پڑھتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں actually Lakshman was portraying himself انجان and he didn't want a standard wife-husband squeamish you know that quarreling relationship which is a ground for any comedy he said why can't they exist you know because that we tried even aarti we had to bharati aache kar we had to tell him many times that we catch this range don't go and don't try to catch that extreme so that's why that's why so that's why i'm going to tell you that's why i'm going to tell you co-star italian actor he's not going to tell me he's not going to tell you he's not going to tell you این مؤید ہے، این بار من رسول کے لئے ہیں سوال اس سے احساس کرتا ہے اس سے ان کرتا ہے ، فرسل کو دور کرتا ہے اور وہ پر استرین کرتے ہیں می را ایک اینا چاہتا ہے کہ کہاں تک خورا انجان اور لکشمان جو لکشمان تول تا ہوگا وہ سمجھ میں تھے لیکن کهیر کھین یک نگ کہیر ایک اچھا مجد سے ہے جس ایک پیکاسو اور چاپلین کی بھی بات ہے انہوں دونوں ملی ہے تو ان کے پاسے انتر شرکتے تھا پھر وہ دونت تنگ آگیا پھر پیکاسو ان کو لے گئے کینواس تھا اس میں ایک ڈرائنگ کیا اور پھر چپرین اس کو باتھروم لے گیا وہاں پورا جو شیونگ تھا وہ پورا ایک مائم کیا اس نے اس میں وہ پوریوں دو رہا تھے تو دارو بیڈا کممینکیشن تھے what they were good at تو ایسا ہوتا یہ ساری چیزیں میں نکڑ میں سہید مرزا تھے سہید مرزا مہین تھے عزید مرزا جو ان کے پاہی ہے وہ تھے اور میں نے پھر میرے ایک پولیس تیشن کر کے سیل بان ہو گیا which was based on reality you know we gave newspaper items and then but they wrote command government neke subversive and we showed police is corrupt but we showed it is a part of a larger corruption which we went when we went to police station government میں جتنے department میں اس میں corruption میں ہمارا ستروہ نمبر ہے باقی جا کے سولہ کو پکڑوں نہ دوں جب ہمارا انسپیکٹر آپ سے بیل کا دو ہزار مانتا ہے تو آپ کو کیا پروبلم ہے ایسا گصہ ہو کے بات کرتے تھے ایسا گصہ ہو کے بات کرتے تھے کیا پروبلم ہے آپ کو دو ہزار اگر وہ آپ کے لئے بیل سے مانتا ہے کیا وہاں نہیں دیتے ہیں اس کو نہیں دیتے ہیں ادھر نہیں دیتے ہیں تو یہ وہ الگ دنیا ہے وہ الگ لیبل کیا ہے تو پھر ہم لوگ انہیں وہ اس لیبل پر کومیڈی نہیں تھا شاید کومیڈی بنایا تھا تو بین نہیں ہوتا تھوڑا سیریز بنایا تھا تو وہ بین ہو گیا تو مجھے وہ جو دھککہ لگا تھا جو منٹل ایک وہ تھا انبالنس و منٹل ایک انگوش انگزائیٹی جو بھی کہیے شاک اس میں سے نکالنے کے لئے دونوں بھائی سہید اور عزیز نے بولا کہ ابھی تو نکڑ ڈارے کر تو میں نے آنٹ دس بارہ اپیسد ایک ساتھ ڈارے کر نکڑ کا انسپریشن ایک امریکن سیلے جانا سارے ٹکسی ڈیویس پہ بانی ہے اور پھر ہم لوگوں نے ایک میکسیم گورکی نے پلے لکھا ہے لور دیپس جس میں کوبلر یہ سارے characters ہیں لور دیپس ایک میکسیم گورکی کا تو پھر ہم لوگوں نے میکسیم گورکی is a very serious thing serious play تو ہم لوگوں نے وہی پکڑا وہی پلائٹ لیکن اس کو کومک لیول پہ پریزنٹیشن کیا ڈیویس پہ بڑی ڈیوی سوچ بیشن two different eyes two different obliquely so look at guys are a street characters go